آج جب بلاول پوٹو نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے حکومت کا حصہ بنیں گے اپنی شرائط کے حوالے سے کیا شرائط ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ڈیڈ لوگ کہاں پہ ہے سا it has been 12 days 12 دن ہو گئے ہے ملک میں ایک سیاسی اور معاشی عدم استحقام ہے پوری قوم کی نظریں ہیں کہ حکومت کون بناتا ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت حکومت کھیل کے ہی ابھی تک فارغ نہیں ہو رہی ہے شکریہ گزارش یہ ہے کہ حکومت بنانی ہے یہ کوئی ورلے کا کرکنائی تو نہیں ہے پانچ سال کے لیے حکومت بنانی ہے جو اکنومک کنڈیشنز اس کو سامنے رکھنا ہے اگر ٹائمیسٹر ان کے پاس ہے تو پیپلز پارٹی نے آویسٹی کہا ہے کہ ہمیں کونسٹویشن پوسٹس ہیں ہمیں ملنی چاہیے ہیں پریزیڈنٹ کے لیے تو نون نے اعلان کر دیا نا انہوں نے بتا دیا تھا کہ ووٹ آپ کو دیں گے اس کے لیے کاشے کیا لیے کھونس ایک بیشنے چکریہ کسی رکھنا ہوا اور کونسی وuppублиک کسی نا اکم پتہ بستی начина سنیم کی سیندھ کے سفر vontour着 پڑösert مکندھے کیا لیے پیبا'. بلکل جمعیلز پارٹی نے بلکل مانگی ہے لیکن آبیسٹی اس پہ نیگوزیشن ہو رہی ہے لیکن ہے کہ دیکھیں پلوٹیکل ڈالوگ ہے دیکھیں ابھی ابھی تک ڈالوگ چل رہا ہمارا ہماری نیگوزیشن کے ساتھ چل رہی ہیں ہم نے انڈائٹنگ ایک ان کو ڈیمانڈز بتا دی تھی سلی خبر یہ بھی آئی تھی کہ پیپلز پارٹی چاروں پروونسز کے گورنرز بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لگوانا چاہ رہی ہے یہ بھی ڈیمانڈ ہے اس میں صداقت ہے بلکل ہم نے گورنرز مانگے تھے ہم نے جیمن سینٹ مانگا ہم نے سپیکر نیچنل اسیمبلی مانگا بلکل ہم نے مانگا ہم نے پریجنسی مانگی ہم نے خرم جائے گا کیونکہ مکم کہہ رہی ہے کہ سنگھ کی گورنرز بھی ہمارا ہاک ہے وہ ہم نہیں دیں گے تو سنگھ پر آکر تو معاملہ اٹک جائے گا اسی طرح سے پنجاب پر بھی اٹک سکتا ہے کے پی اور بلوچستان بھی بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ملنے کی تواققوں گورنرز بھی تو اگر چاروں گورنرز بھی نکال دی جائیں تو پیپلز پارٹی راضی ہو سکتی ہے لیکن لے تو سٹیکلویٹ یہ میں نے اور آپ نے تو فرسطہ نہیں کرنا دونوں کمیٹیز بیٹی ہوئی ہیں اور کمیٹیز کو ہم نے باقیار بنا کے ویجا قیادت نے ان کو اعتباد دیا ہوگا ہے اور پھر وہ قیادت سے کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں جب میٹنگ ہوتی ہے وہ ایڈوائیس بھی لیتے ہیں قیادت سے میرا خانے اس کو ابھی سککولیٹ کرنا شروع کرنی تو لیکن سر کوئی سوچ تو ہوگی نا پیپس پارٹی کے اتنی فلیکسیبیلٹی جب تک یہ تیہ نہیں ہوتی تو اس کو افشاہ کرنے کے کوئی فیادہ ہے اس کا نقصان ہوتا ہے ڈیالاگ میں اور کیونکہ میڈیا جلدی ہوتی ہے کہ چیزیں سامنے پبلک کے سامنے آئے سر قوم کو جلدی ہے سر قوم کو جلدی ہے بھارہ دن ہو چکے ہیں آئی میف کے پاس جانے ہیں آئینی طور پر دیکھیں اکیس دن چاہیے ہیں سیشن بولانے کے چودہ دن چاہیے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ آپ اکیس کے اکیس دن یوٹلائز کر لیں پردٹکل پارٹی دیکھیں جب دیکھنا اگر کسی سنگل پارٹی کی بجورٹی ہوتی تو وہ برا لیتی اب آپ دیکھیں جو سیچویشن ہے کوئی ایک سیاسی جماعتی گورنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اکیلے کوئی جماعتی بنا سکتی ہے کوئی اس پہ جلدباد یہ کی ضرورت نہیں ہے تو عمل سے بات کرنے کی ضرورت ہے سر بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ڈائلوگ اور کمپرومائز کے ساتھ گارمنٹ فورمیشن میں چاہیں گے ڈائلوگ سے چل رہا ہے کمپرومائز کہاں کہاں ہوسکتا ہے پیپرز پارٹی کا گورنرشپ پہ ہو سکتا ہے یہ کمپرومائز جب ہوگا ہم بالکل ضرور آپ کو بتا دیں گے